بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے پیارے بہن بھائیو آپ سب کا کیا حال ہے سب خیر خریت سے ہوں گے اللہ پاک اللہ اخلاک شکر ہے جی اللہ پاک نے ہمارے نصیب میں ایک اور دن نیا نصیب میں کیا الحمدللہ جی اللہ پاک اس دن کے صدقے آپ سب کی مشکلیں پرشانیاں دور کر دے اللہ پاک آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں اپنی فیملیوں میں اپنے بچوں میں اپنے بزرگوں میں اپنے کاروباروں میں خوش و خورم رکھے جی آمین سم آمین آج ایک نیا دن نئی صبح کا آغاز آج جی باجی بنا رہی ہے چکن اور پالک اور یہ چکن کی ڈرم سٹک تھی اور یہ لے لی ہے میں نے اور پالک کو میں نے رکھ دی ہے بوائل ہونے کے لیے یہ گالک کاٹ کے چیل کے رکھا ہے اس میں گرم سالہ ڈال رہی ہوں اور ساتھ ہی ہے جی جنجر ڈال کے اس کو ہم اچھی طرح پیس لیں گے پیس کے پھر ہم اس کی جب یہ فریش دنیا اور زیرہ اور سارا کچھ پیس کے ڈالو اتنی اچھی خوش بو ہوتی ہے یہ اونین کاٹ کے دو رکھ دی ہیں یہ جی پیس لیے سوکا دنیا گرم سالہ سارا اور یہ جب وہ اونین میں ڈالو اور اتنی زیادہ خوش بو ہوتی ہے مجھے اس طرح اتنا اچھا لگتا ہے پیسا ہوا گرائنڈ کرو نا وہ بہت ایسے پیس جاتا ہے پیسٹ بن جاتا ہے اور یہ جو تھوڑا تھوڑا ثابت ثابت رہتا ہے تھوڑا تھوڑا اس طرح اتنا مزے پورے گھر میں خوش بو ہو جاتی ہے گالکی اور جنجر کی اور سروکے دنیا کی یہ جی ہم بنا رہے ہیں آج آج میرے بچوں نے وہی چھوٹا بیٹ ہے اس نے فرمیش کی ہے ممی آج ساگ بناو اور چکن بناو میں نے کہا چلو جی آج ہم جی چکن اور ساگ بناتے ہیں اور یہ ٹیماتر ون انہ آف ٹیماتر ڈال دیا ہے اور اچھی طرح مسالہ بنا کے پھر جی رام سے جی سکون سے پھر اپنی چکن لگ ڈالیں گے درم سٹیک وہ ڈال کے اچھی طرح بون بون کے اچھی ہے یہ جی دڑا مرچیں ڈال رہی ہوں ابھی اس کے اندر سولٹ ایک چمچ ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی یہ جی مکس بسار ہے یہ ہاف ٹیبل سپون ڈال دیا ہے آپ جتنا مرضی آپ کا مرضی ہو آپ جتنی چلی کھاتے ہیں اتنے ڈال لیں تو ابھی جی یہ میں نے ڈال کے اس کو اچھی طرح بون لیں گے اور اس میں ابھی میں تھوڑا سا پانی ڈال کے رکھ دیتی ہوں کہ یہ اچھی طرح جو انا ٹیماتر اور مرچیں اور سارا کچھ گل مل جائے پیاز گل جائے سارا کچھ تو پھر ہم اس کے اندر چکن لگ ڈالیں گے آپ سب کا طے دل سے شکریہ آپ اتنے اچھے چھے کومٹ کر رہے ہیں میری حوصلہ فضائی کرتے ہیں آپ سب کا طے دل سے شکریہ جو نئے آئے ہیں میرے پیارے بہن بھائی بچے بزرگ اور بہنے بھائی ہیں سارے آئے ہیں ان کو میری طرف سے ویلکم بہت بہت شکریہ آپ کا میرا چینل جوئن کرنے کا اور ابھی میں نے کہا جلتی جلتی آٹا بھی گون دو ایک ہاتھ میں فون اٹھایا ہوئے بڑی مشکل سے فلم بندی ہے آپ سب کا شکریہ کہ آپ مجھے اتنے اچھے چھے کومٹ کرتے ہیں اور میری حوصلہ فضائی کرتے ہیں اور لائک کا بٹن دبانا بھولے نہیں اور اپنی دعاوں میں اسی طرح یاد رکھا کریں کسی نے مجھے میسیج کیا تھا کہ باجی آپ کدھر رہتی ہیں ہم یوکے میں رہتے ہیں انگلینڈ میں اور ادھر سردی بہت زیادہ ہوتی ہے اور بھی کسی نے سوال کیا تھا کہ میرے لیے بھی آپ دعا کیا کریں میں عمرے پہ گئی تھی ابھی بس دو ہی ہفتے ہوئے ہیں ہم واپس آئے ہیں تو بہت ساری دعائیں کی ہیں ادھر سب کے لیے دعائیں کی ہیں جتنے میرے پیارے بہن بھائیں ہیں سب کے لیے دعائیں کی ہیں کیوں نہ دعا کروں گے آپ میرے لیے دعا کریں اور میں آپ کے لیے دعا کروں گی اللہ پاک نے سب بندوں کو زبان دی ہوئی ہے سب کی زبان میں تاثیر ہے کیا بتا آپ کی دعا میرے لیے قبول ہو جائے میری دعا آپ کے لیے قبول ہو جائے آپ بھی میرے لیے دعا کریں اللہ پاک مجھے صحیح دے اور جو بھی اللہ پاک مشکلے پرشانیاں ہیں سب کے گھروں میں ہوتی ہیں کوئی نہ کوئی سب دور کر دے بماریاں دور کر دے آمین جی اور یہ جی ہم نے چکن لیک ڈال کے اچھی طرح ان کو بون رہے ہیں بون کے تو ادھر میری پالک جو بوائل ہو گی ہے وہ میں اس کے اندر ڈال دوں گے اور ساتھ ہی میں بناؤں گی روٹیاں گرم گرم روٹیاں اور آج میں نے پراتھے نہیں بنائے آج خالی روٹی بنا کے اس کے اندر میں نے جو انا گی لگا دیا بٹر تو پھر وہ بچے میرے بڑے شوک سے کھاتے ہیں یہ دیکھیں جی پالک بن گی ہے اور بوائل ہو گی ہے بوائل ہو گی ہے بس میں ابھی اس کے اندر ڈال دوں گی اور پھر اس کو دم کی اوپر رکھ دوں گی ساتھ ہی چکن بھی بن جائے گا اور ساتھ پالک بھی بن جائے گی پالک تو گلی ہوئی ہے چکن جو نہ وہ بھی گل جائے گا آدھے گھنٹے کے لیے اس طرح پھر ہم نا اس کو دم کی اوپر رکھ دیتے ہیں ماشاءاللہ انڈیا سے بھی میری بہنے بھائی دیکھتے ہیں مجھے ان کا بھی بہت بہت شکریہ اور جرمنی سے مجھے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ان کا بھی بہت بہت شکریہ سعودی عرب سے بہن بھائی دیکھتے ہیں ان کا بھی بہت بہت شکریہ پاکستان سے اتنے بندے دیکھتے ہیں سب کا بہت بہت شکریہ اچھا ایک ہے نا بڑے مزے کی بات ہے جب آپ مجھے میسیج کریں نا صرف آپ تھوڑا سا آگے لکھ دیں گے کون سی جگہ سے دیکھتے ہیں اور مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی کہ آپ کون سی جگہ سے دیکھ رہے ہیں پاکستان سے اور کون سی جگہ ہے ادھر اور یا ایدھر کئی باہر سے دیکھ رہے ہیں کدھر سے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ایک ہمارے بھائی ہوتے ہیں منچسٹر سے وہ بھی دیکھتے ہیں ماشاءاللہ ان کا بھی بہت بہت شکریہ ایک بھائی ہیں لندن سے دیکھتے ہیں ان کا بھی حلی فیکس سے ایک بھائی ہیں دیکھتے ہیں ماشاءاللہ ان کا بھی بہت بہت شکریہ اور ایک بہن ہیں ان کا پیچھے شادی ہو رہی تھی ماشاءاللہ اللہ پاک ان کو صد دے ان کا گلخ راب تھا بہت بمار تھی اللہ پاک ان کو صد دے ان کا بھی میں دیکھتی رہتی ہوں بہت اچھے کھانے بناتی ہیں ماشاءاللہ پیچھے انہوں نے گجریلا بنایا ہوا تھا بڑے مزے کا دل کر رہا تھا بھی بس میں اڑ کے آج ہوں اور گجریلا کھالوں بہت اچھا بنایا تھا اللہ پاک نصیب کرے اور ان کو صدندوسی دے آمین یہ ساتھ ساتھ روٹیاں چل رہی ہیں ابھی بنانے شروع ہوگی ہوں تو ایک ایک روٹی تو کھاتے ہیں سب اور سب نے بہت انجوئی کیا کھانا آج کا اور بس لائک کیا کریں سسکرائب کیا کریں اور پوری ویڈیو دیکھا کریں جو بھی بندے ہیں اتنی مشکل سے بناتے ہیں تو سب کا میں دل سے شکریہ دا کرتی ہوں وہ بھی اپنی اتنی افٹ کرتے ہیں اتنی اچھے چھکھانے بناتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں اللہ پاک ان کے بھی محنت قبول کریں یہ بھی ایک محنت ہی ہوتی ہے اور ساتھ خوشی بھی ہوتی ہے کہ ہمیں دور دور سے بندے دیکھ رہے ہیں اتنے اچھے میسیج کر رہے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی یہاں تو اتنی سردی ہے ابھی کہہ رہے ہیں کہ اگلے ہفتے پتہ نہیں سنو پڑے گی اب پتہ نہیں اتنی تھنڈی ہوا ہے اور بہت سردی ہے یہاں کا موسم بہت سرد ہے کہتے ہیں پاکستان بھی آج کل سردی پاڑی ہے بہت زیادہ سردی ہے دیکھو جی پاکستان کے بہتر کریں ہم تو ہر وقت دعا کرتے رہتے ہیں یہاں بس یہ آدم بٹر ہے میں بہت پسند کرتی ہوں اس کو تو بس یہی کھاتی ہوں نمکین بٹر ہوتا ہے تو بس کھانے میں جب بھی روٹی بناتی ہوں اس طرح بچے ہمارے کم ہی کھاتے ہیں روٹی تو جب کھاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ بس کوئی سپیشل ہونی چاہیے اس طرح پھر بٹر لگا کے دے دیتی ہوں کبھی پراتھا بنا کے دے دیتی ہوں کبھی اس طرح یہاں بچے بس برگر اور سبگیٹی اور پاسٹا اور یہ پیزا یہی کچھ کھاتے رہتے ہیں تو کبھی کبھی میں پھر اپنا کھانا بناتی ہوں ویک میں دو تین دفعہ بنا دیتی ہوں اور دو تین دفعہ وہ اپنا کھا لیتے ہیں اس طرح آج جمرات بھی تھی اور پھر میں نے جلدی جلدی کھانا بنایا اور ختم کیا ختم دوا وغیرہ مانگی جب بھی آپ ویڈیو بناتے ہیں پرشان نہ ہوا کریں انشاءاللہ بس محنت کرتے رہتے ہیں اللہ پاک کسی کی محنت رائے گا نہیں جانے دیتی جو بھی محنت کرتا ہے اللہ پاک اس کا پھل تو ضرور دیتے ہیں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو بھی اور مجھے بھی میری محنت بھی قبول کرے آپ سب کی بھی محنت قبول کرے جو نئے ہیں وہ لوگر جو بنا رہے ہیں بس محنت کرتے جائیں کرتے جائیں انشاءاللہ ایک دن کامجابی مل جائے گی ضرور آپ سب کو ماشاءاللہ اگر کسی نے میری ویڈیو وہ مدینہ اور مکہ کی ابھی یہ دو ویک پہلے ہم گئے تھے تو اگر کسی نے نہیں دیکھی وہ ضرور دیکھیں لائک کریں سسکرائب کریں اپنی فیملی فرینڈ میں دکھائیں کہ بہت مزایا تھا اتنا سکون تھا ادھر اتنا سکون تھا ماشاءاللہ جی بہت اچھا لگا یہاں کی زندگی بس یہ کرو یہ کرو بس کام ہی نہیں ختم ہوتے وہاں جاؤں کوئی فکر نہیں ہوتی بس اٹھو وضو کرو نماز کے لیے نماز پانچ وقت کے نماز پڑھنا بس یہی فکر ہوتی ہے کہ ہم لیٹ نہ ہو جائیں نماز کے لیے اس طرح تو اللہ پاک سب کو حاضری قبول کرے اور سب کو لے کے جائے ادھر کسی نے ہاں مجھے میسج کیا تھا کہ باجی ہمارے لئے دعا کریں ہم حج پر جائیں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ضرور حج پر لے کے جائے بس ایک دفعہ نیت کر دو اللہ پاک کو پتہ نیت دل کا راز اللہ پاک جانتے ہیں تو بس سچی نیت ہو تو انشاءاللہ اللہ پاک ضرور بلائیں گے کیوں نہیں بلائیں گے جو ترپ ہوتی ہے اللہ پاک کو منظور ہوتی ہے وہ ہی اللہ پاک سن لیتے ہیں تو آپ کو ضرور بلائیں گے ادھر انشاءاللہ یہ جی ہماری روٹیاں پاک ہی ہیں تو بس یہ سالن بھی بن گیا ہے اچھا ابھی آپ پوری ویڈیو دیکھیں جب میرے بچے چھوٹے تھے تو چکن بوٹی اور کھاتے ہی نہیں تھے صرف یہ چکن لیک کھاتے تھے اس لیے یہی میں بناتی تھی جی جب میں نے ساگ بنایا نا تو اتنا خوبصورت بنا اتنا مزہ آیا کھانے میں اور پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ پالک کا ساگ ہے اتنا ماشاءاللہ وہ دن کے اوپر پڑا رہا نا ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ تو اس کا جب تک میں روٹیاں بناتی تھی دن کے اوپر تھا اور اتنے مزے کا اتنا ٹیسٹی تھا اور آپ بھی اپنی دعاوں میں اسی طرح یاد رکھیں یہ دیکھیں جی اللہ حافظ موسیقی